ہماری دنیا میں بہت سے ایسی میسٹریز موجود ہیں جس کو انسان آج تک سالو نہیں کر سکا یہ ایک ایسے واقعات اور انسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ سب میسٹریز ہوتی ہیں جس پر انسان کا یقین کرنا سان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں انسالو میسٹریز کے بارے میں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم نمبر 1 ایریا 51 سٹینج کال یو ایسے کی ایک سٹیٹ نوائڈا میں 7500 سکیر فیڈ کا ایک ایسا ٹاپ سیکٹر ایریا موجود ہے جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے یہاں پر امریکہ کی ایک بیس موجود ہے جہاں پر یو ایس میلیٹری کے کئی راز موجود ہیں اس وجہ سے اس ایریا کے بارے میں جاننے کی بھی اس کے پاس جاننے کی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں یہاں پر جانا پوری طرح سے illegal ہے جن لوگوں کو یہاں پر کسی کام کے لئے لے جائے جاتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی ٹاپ لیول پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس کے بعد ان لوز ویگس سے ایک سپیشل جہاز میں بٹھا کر یہاں پر لائے جاتا ہے ان کو جس ایرپلین سے یہاں پر لائے جاتا ہے اس جہاز کھڑکیوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا اس قدر رازداری کی وجہ سے ایریا 51 کے بارے میں بہت سے فائم موجود ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر یو ایس میلیٹری یو ای فو پر ریسرچ کر رہی ہے جو زبین پر آئے تھے اور کچھ لوگ تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر ٹائم ٹریول میں بھی ریسرچ چل رہی ہے لیکن ایسا کیا ہے ایریا 51 میں امریکہ دنیا کو کیوں نہیں بتانا چاہتا لوگوں میں اس جگہ پر جس بھی تب بڑی زیادہ ہوئی جب 1997 میں ایک ریڈیو شو ہوسٹ آرٹ بیل کو ایک آل رسیب ہوئی کال لسٹ کرنے والا شخص بے حد زیادہ گھبرایا ہوا تھا جو اپنے آپ کو ایریا 51 کا ایمپلوئی بتا رہا تھا اس شخص نے شو ہوسٹ کو بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اب یہ جو کچھ بتانے جا رہا ہے اس کو غور سے سنا جائے اس شخص نے بتایا کہ امریکن گورنمنٹ ہماری دنیا کو بدلنے جا رہی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں اس سے اس نے یہ بھی بتایا کہ ایلینز ایکزیسٹ کرتے ہیں اور ایریا 51 میں ufos ریورس انجیڈرنگ کر کے ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے ابھی یہ شخص اور کچھ بتا بتاتا کہ سیٹیلائٹ ٹرانسمیشن بن ہو گئی جس کی وجہ سے اس سے کنیکشن ٹوٹ گیا سات ماہ کے بعد اس شخص نے بلکو شو کے دوران کال کی اور کہا کہ میں نے جو کچھ پہلے جو پہلے کال کی تھی وہ سب جھوٹ تھا لیکن اس بات سے یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ گبرایا ہوا کیوں تھا نمبر دو ٹائنی ایلین سکیلیٹن 2003 میں جب چلیاس کے اٹاکاما ڈیزٹ سے صرف 6 انچ لمبا ایک ہاتھ کی سائز کی طرح کا ڈھانچہ ملا یہ ڈھانچہ اٹاکاما ڈیزٹ کی ایک ویران بستی میں سے ایک سفید کپڑے میں ملا تھا کیونکہ یہ صرف 6 انچ کا تھا اور اس کی شکل انسانوں سے کافی ہٹ کر تھی اس وجہ سے سمجھا جانے لگا کہ یہ ڈھانچہ کسی ایلین کا ہے جو ہماری زمین میں آیا تھا لیکن واپس نہیں جا سکتا اس پر سرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ڈھانچہ کسی پانچ سے چھ سال کے انسان کا ہے لیکن اس کی چھوٹی سی سائز دے کر اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ آخر ایک انسان اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے ڈھانچہ جس کی تمام ہٹیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی اور اس کے دانت بھی جڑے ہوئے تھے اس کو کئی سالوں تک ایلین ہی سمجھا جانے لگا لیکن 2013 میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس پر سرچ شروع کر دی ڈی این اے سیمپلز اور ہٹیوں کے کئی سیمپلز لینے کے بعد پتا چلا کہ یہ ڈھانچہ تقریباً 40 سال پرانے پرانا ہے یہ کسی ایلین کا نہیں بلکہ کسی انسان کا ڈھانچہ ہے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی شاید کسی وجہ سے مر گیا تھا لیکن اس کی عمر 6 سال کے انسان جتنی کیسے ہو گئی اس کا آج تک کچھ پتا نہیں چل سکا نیو گینیا کے جنگلات میں ایک نہیں بلکہ چار مرتبہ ایک ایسے جانور کو دیکھا گیا جو کسی ڈائنسور جیسا لگتا تھا انڈیپینڈ نیوز پیپر پی این جی کی خبر کے مطابق 11 دسمبر 1999 کو لیک میری میں کچھ بورڈ رائیڈرز نے لیک میں جانور کو لیک میں چلتے ہوئے دیکھا جس کو انہوں نے ڈائنسور جیسا بیان کیا کچھ دنوں کے بعد ایک چرچ کے پادری نے ایک ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ جنگل میں ویسا ہی ڈائنسور دیکھا انہوں نے بتایا کہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ایک ٹرم ٹرک ہوتا ہے اور وہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا تھا وہ کردخت کے پتے کھا رہا تھا اس کی ٹانگیں ناریل کے دخت جتنی موٹی تھیں اور اس کے دانت انسان کی انگلیوں جتنے بڑے تھے ان دونوں واقعات میں کسی سے کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پان سات کے بعد وہ وہی سیم جانور نیو گینیا کے ایسٹن آئیلینڈ پر دیکھا گیا یہ ویلیج ہے یہاں پر کئی لوکلز نے اس جانور کو دیکھا ہے تین میٹر لمبا اور گری رنگ اور شکل کتے جیسی اور پونچ مگرمت جیسی تھی اپنی بڑی اتنی بڑی خبر ہونے کی وجہ سے بہت سے چینلز نے اس خبر کو ریپورٹ کیا اور سات گورنمنٹ نے بھی ایک ٹیم کو اس کی پیچھے بھیجا جنہوں نے اس کو دیکھنا تھا وہ بتاتے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا وہ بتاتے تھے کہ اس کا پیٹ نو سو لیٹ نو سو لیٹ ٹینکی جتنا تھا اس ٹیم کو ایم سکسٹین سالٹ رائفل دی گئی تھی ان ٹیم میمبرز کا کہنا تھا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی جانور نہیں ملا لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی ٹیم والے اس جانور کو مار کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں جہاں پر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے جیسا گاؤں والوں نے اس جانور کا حلیہ بتایا تھا اس طرح کا ایک ڈائنسور ہسٹری میں مبا کرتا تھا اس کا نام اگیونا اگیانا ڈور تھا اس کی خوراک ڈکھتوں کے پتے ہوتے تھے اس کا وزن چھے سے آٹھ دن ہوتا تھا اور یہ پندرہ فیڈ لمبا ہوتا تھا اس دنیا کے کچھ لوگوں کے لئے یہ جہنم کا دروازہ ہے لیکن سائنس دان اس کو کریٹر کہتے ہیں نام اس کا کچھ کچھ بھی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کریٹر دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے ریشیا میں واقعہ یہ دنیا میں سب سے بڑا کریٹر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر سال تیس میٹر بڑا ہوتا ہے اس وقت اس کی لمباہی ایک کلومیٹر اور گہرائی ٹو ایٹی ٹو فیٹ ہے لیکن سائٹلائٹ کی ایمیس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ نائنٹین نائنٹی ون میں آدھے کلومیٹر جتا لوکل کا ماننا ہے کہ اس کے کریٹر کے اندر عجیب و قریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام دور ٹو ہیل رکھا گیا ہے لیکن سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کا یہ حصہ پکل رہا ہے نمبر فائف ناسکہ لائن نائنٹین ٹوئنٹی میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا تب ہی پائلٹ نے زمین پر کچھ عجیب و غریب فگر بنی ہوئی دیکھی یہ فگر زمین کے اتنے بڑے ایریے پر پھیلی ہوئی تھی کہ زمین پر رہ کر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے ان کا نام ناسکہ لائن ہے یہ پیرو میں موجود ہیں یہ کچھ پہاڑوں پر موجود ہیں اور کچھ زمین پر ان تصویروں میں کچھ جانوروں کی ان کے اندر کچھ جانور کی تصویریں ہیں اور کچھ جنومیٹریکل فگرز ہیں ان میں سے کچھ کا سائز ایک فوٹبول کے گراؤن جتنا جتنا ہے اور ابھی تک ٹوٹل اس ایریہ سے چوبیس کے قریب ٹھونڈی جا چکی ہیں اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو آپ ویڈیو کو لائک کرنے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ سے ملیں گے کسی اور اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ